بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ان تمام لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا جو ایک ڈپریشن میں اور انزائٹی میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور جب وہ اپنی انزائٹی کو لے کے اپنے ڈپریشن کو لے کے اپنی کسی دوست کو یا فیملی ممبر کو اپنی اس ذہنی کیفیت کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں اور اکثر لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں پلیز آپ یہ ہماکت نہ کریں یہ بہت بڑی ہماکت ہے اور اس چیز سے ڈریں اللہ تلہ سے جو ہے نا وہ معافی مانگیں کیونکہ یہ چیز بہت خطرناک ہے آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی جتنی یہ عذیت دے چیز ہے یہاں چوٹ لگے نا کہیں بھی آپ کی ورڈی میں تو انسان کسی کو دکھا سکتا ہے لیکن جب کچھ چوٹ اندر لگتی ہے نا نہ تو کسی کو دکھا سکتا ہے ایون نہ تو کسی کو اس طرح سے بتا سکتا ہے کیونکہ جو چیز دکھتی ہے وہی تو فیل کی جا سکتی ہے جو چیز یہاں ہے وہ کیسے کسی کو فیل کروائی جا سکتی ہے انٹل انلیس جب تک کہ جو ہے وہ اس تک نہ پہنچی ہو تو آج کی اس ویڈیو آپ ہر اس بندے کو شیئر کریں جس کو کبھی آپ نے کوئی بات بتائی اور اس نے جو ہے وہ آپ کا مزاک اڑایا اور یہاں کوئی جو ہے وہ ایسا کہا کہتے ہوں ہندہ ہی نہیں یہ تو یہ ہوتا آپ شاید اس بات پہ میرا ایمان بن چکا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ برا کروں گا تو میرے ساتھ بھی برا ہوگا اور یہ ایمان بچپن سے میرے ماں باپ نے میرے اندر ڈالا ہوئے اور اللہ کا شکریہ سٹل جو ہے وہ جا رہا ہے جیسے سے آپ جوان ہوتے ہو آپ میں بڑی چیزیں چینج ہوتی ہیں آپ کا دل پتھر ہونے کے چانت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک چیز آپ کا دل پتھر نہیں ہونے دیتی ابھی کچھ دن پہلے میری دوست سے میری بات ہوئی میرا جو دوست تھا اس سے کیوں بات ہوئی میں اس کا آپ کو ریفرنس ابھی اس لیے دے رہا ہوں یہاں کہ یہ دوست تھا میرا جس نے ایک وقت تھا جس نے میری جو ہے وہ ذہنی کیفیت کا بہت زیادہ مزاک اڑایا تھا تھوڑا نہیں بہت زیادہ مزاک ہماری دوستی ایسے تھی کہ میں لاہور میں جب پہلی بار ہم اپنے گاؤں سے موو ہوئے تھے لاہور میں آئے تھے تو جو پہلا میرا دوست بنا تھا وہ یہی لڑکا تھا اور اس لڑکے کے لیے میں نے زندگی میں جتنا کچھ برداشت کیا ہے میرے گھر والوں نے کہا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو یہ لڑکا اچھا نہیں ہے یہ آپ کو صرف ضائع کرے گا یوز کرے گا لیٹرلی اس نے کیا بھی لیکن پھر بھی دوست تو دوستی ہوتے ہیں اور دوستی میں مفاد یا ان چیزوں کو میرا نہیں خیال کہ میں دیکھنے والا بندہ ہوں اور ہم نے بہت زیادہ اس شرارتیں بھی کٹھی کی لیکن انفورشنٹلی ہر شرارت کے انڈ پہ صرف میں ہی بدنام ہوتا تھا وہ اتنا ماشاءاللہ تھا کہ وہ بچ جاتا تھا ابھی ریسنٹلی اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ماشاءاللہ سے میرا چینل جیسے سے گروہ ہو رہا ہے ویسے تو میرے رشتہ داروں کو میرے دوستوں کو ساروں کو پتا ہے کہ اس کا یوٹیوب کا چینل ہے لیکن وہ بچارے بھی کہتے ہیں یار ابھی تک تیرے اتنے سبسکرائبر ہے تو تو اتنا جلدی گروہ کرنے والا بندہ ہے لیٹرلی یہ بات ان کی سچ ہے کیونکہ میں ون مین آرمی ہوں میں اپنے دوستوں میں جب بھی بیٹھا ہوتا تھا ہوں میں سب کو ہسا کے رکھتا تھا سب کو انگیج کر کے رکھتا تھا میری بیٹری اگر ہمیں یاد ہے بسند کے دنوں میں جب لاہور میں بسند ہوا کرتی تھی ہم میں چوبیس گھنٹے بھی بول لیتا تھا میری کپیسٹری ہے کہ میں اٹھالیس گھنٹے بھی جاگ لیتا تھا اور بولتا رہا تھا بولتا رہا تھا نون سٹاپ میں بات کرنے والا بندہ تھا اور میں ون مین آرمی اس لیے کہ سب کو ہسا کے رکھنا پندرہ بیس دوست بیٹھے ہستے رہیں ہستے رہیں پھر ایک لائف میں ایک ایسا فیس آیا کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اب بھائی کا انتقال جوان بھائی کا انتقال آپ کو سائکلوجیکل بہت سے ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے بہت سے انسیڈنس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے ان انسیڈنس کے ایمجز آپ کے بار بار جو نا وہ سامنے آتے رہتے ہیں مجھے آج بھی سٹل وہ وقت یاد ہے میرے فرسٹریئر کے ایکزیمز ہونے والے تھے گرمیوں کے دن تھے اور اس سے پہلے کی جو میری لائف تھی وہ ڈیفرنٹ تھی لیکن میں دو لائف جی رہا تھا کہ میرے گھر کا ماحول کچھ اور تھا اور میرے دوستوں کا ماحول کچھ اور تھا میں پھر بھی دوستوں کے ساتھ جا کے بڑی مشکل سے اتن ہیں انسان لیکن اس ٹائم میرے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں تھا میں کر لیتا تھا مجھے یہ آٹ آتی تھی کہ سب کو کیسے ہسانا ہے سب کو کیسے محسطے مسکراتے ملنا ہیں جب میرے بھائی کا انتقال ہوا نا میرے کچھ دن بعد انگزیمز بھی تھے اور بھائی کا انتقال بھی بالکل سامنے ہوا ماشاء اللہ سے اچھا خاصا باڈی بلڈر آپ کا خوبصورت ترین بھائی جوان بھائی اور بڑا ہی نائس قسم کا بھائی دنیا سے چلا جائے اور آپ کے سامنے چلا جائے موت کی ایٹس سیلف ایک حیبت ہوتی ہے بھائی فیر آف دیتھ ہوتا ہے اگر آپ کو کہ نہیں ہوتا تو پھر تو اللہ تعالی نے یہ آپ کو ڈرانے کے لیے رکھا ہے کہ آپ بھی برے کام چھوڑو اور اللہ کی طرف آو اگر نہیں اس کو بھی نکال دو کہ تو پھر آپ کی مرضی ہے ہم دونوں ایک ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے اور مئی کا مہینہ تھا گرمیوں کے دن تھے اور سات آٹھ مئی تھی ان دنوں میں میرے پیپر کی ٹینشن بھی تھی سائی رات میں جاگہ ہوا تھا میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے سونے دے اور وہ کچھ ہی فاس فاروڈ ویڈ میں میں آپ کو بتاؤں تو یہ باتیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو کچھ ہی دیر میں میرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے فوت ہو گیا اب جوان بھائی کی موت آپ کو ڈرائے گی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نہ بڑا سائیکلوجیکلی اپنے اندر فائٹ کر رہا تھا اور میری فائٹ میں کون تھا صرف میں نہ میں ماں کو بتا سکتا نہ کوئی میرا بھائی جو تھا وہ بھی چھوٹا تھا بہنیں ان بچاریوں کو بھی بندہ کیا بتایا آپ کو بتا ہے بہنوں کے اپنے گھر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو میں نہ ایک سیف کارنر ڈونڈ رہا تھا کہ یار میں جس کے گلے میں مطبع گلے میں مطبع سر رکھ کے رو سکوں کوئی ایسا انسان کی یار جو کہے اور میں نے بڑے لوگ دیکھے بڑے لوگ تلاشے بڑے لوگوں نے مزاک اڑایا ایک میرا دوست یہ والا جو دوست تھا اس کو میں نے اس کو میں نے ویسے ہی مدب ہوتا ہے نا انسان کہ تھوڑھ تھوڑی ہنٹ دینا شروع کرتا ہے میں تھوڑھ تھوڑھ ہنٹ دے اس نے میرے دو تین بار کہایا یار تم سوچتا زیادہ سوچتا زیادہ اب ایک دفعہ ہم کھڑے تھے کوئی تقریباً پندرہ بیس دوست تھے تو میرے اندر اوور تھنکنگ چل رہی تھی ایک سیلف ٹاک چل رہا تھا مر جائے گا مر جائے گا اب جب یہ خیال آتا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی میری سانس رکتا تھا ایک باہر کی دنیا تھی اور ایک اندر کی دنیا تھی میں اندر کی دنیا سے لڑ رہا تھا اب میں جب اندر کی دنیا سے لڑتا تھا تو مجھے باہر کی دنیا ایک دم بیگانی لگنا شروع ہو جاتی تھی میرے لیے وہ تھوڑٹس الگ ہوتے جاتے تھے میرے ایسے ہاتھ پاؤں کپ کپانے شروع ہو جاتے میں مرنا نہیں چاہتا تھا اس ٹائم پہ انسان کون کس کا دل کرتا ہے مرنے کا یہاں ستر سال کا بھی ہو جائے کوئی اس کا بھی دل نہیں کرتا مرنے کا تو ایک سولہ سترہ سال کا لڑکا کیسے اس چیز کو کرے میں بڑا ڈرتا تھا اس چیز سے میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈر سے جتنا ڈر ہوگے تو میں اپنے اندر ان خیالوں کو ایسے کبھی ایسے کبھی جٹک رہا ہوں کبھی آئند کو پزل دے رہا ہوں کبھی کچھ کیا رہا ہوں تو میرا یہdie دوستان کا ہے اس نے بڑا نوٹس کیا تو اس نے مجھے باتوں باتوں میں کہا کے کی ہو گیا تی能 ایسے اس نے کہا ہاں کی ہو گیا تین تو میں اس کی کی ہو گیا اپنے شاوٹ ڈونٹ ہو گیا تجھے نہیں بتا کیا ہوا میں نے اسے بتایا ہوا تھا کافی حد تک انٹ دیا ہوتا تو ہم تھوڑے سے باہر آئے تو میں نے کہا یار مجھے نہ لگتا ہے کہ جیسے میں مر جاؤں گا اور میرے اندر تھوٹ آتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا لہ یہ خیالات آتا ہے لٹل ہی اس لڑکے نے میرا اتنا مزاک اڑایا اتنا مزاک اڑایا اس نے میرا مزاک اڑایا اور جا کے ان سب لوگوں کو بتا دیا اوے کامی کو تو لگتا ہے کامی تھے پاگل ہو گیا یہ باتیں جب آپ کے کانوں میں پڑے اور کامی مرنے والا ہے اور کامی یہ کہتا ہے کامی وہ کہتا ہے سوارے میرے پر ہنسنے لگ پڑے یار آپ ایک فائٹ اندر کر رہے ہو اور ایک فائٹ باہر میں کر رہے ہو آپ کے اپنا اس وقت بڑے بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے انسان ہوتے ہو میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا میں نے اپنے دوست کو پکڑا اور میں نے اس کو اچھا خاصہ مارا اور میں نے کہا میرے دل سے پتہ نہیں کوئی بدوہ نکلی شاید میں نے کہا یار اللہ کرے کہ تو بھی اس تکلیف سے کبھی گزرے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید اس کو بدوہ دی اور لٹرلی وہ بدوہ اتنی دل سے تھی کہ میں نے آج تک جس بندے کو بھی دل سے ہو کے بدوہ دیا نا وہ فوراں اللہ تک گئی ہے اور میں نے یہ عادت اپنی روک دیا اب میں کسی کو بدوہ نہیں دیتا کیونکہ یتیم کی مسکین کی بدوہ جو نا وہ بہت آگے تک جاتی ہے میں نے اپنے دوست کو شاید جانے جانے میں وہ بدوہ ہی دے دی مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ دی اب اس دن کے بعد سے میں کبھی اپنے دوست سے نہیں ملا اس بات کو تقریبا گیارہ یا بارہ سال ہوئے میں اب بھی اپنے دوست کو ملا اور کیسے ملا اس کو میرا یہ چینل ملا اور اس نے میرے سے کونٹیکٹ کیا اس نے کہا یار میں پچھلے دو سال سے انٹی ڈیپریشنز کھا رہا ہوں میں بڑی تکلیف میں ہوں وہ میں اس کی یہ بات سنی میرے اندر برین فاغ برین فاغ والی کیفیت آگئی میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتا ہے یار میں نے جو کیفیت تو کبھی مجھے بتاتا تھا میں نے لٹرلی وہ ایکسپیرینس کی ہے اور میں صرف اور صرف طرح نمبر ڈونڈ رہا تھا میں تجھے اتنی دیر سے کونٹیکٹ کر رہا تھا اتنی دیر سے بڑے دوستوں سے پوچھا ہم نے گھر بھی چینج کر لیے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس لڑکے کی میرے ساتھ میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے یار جب سے تو گیا میری زندگی میں اتنے ٹراماز آئے اتنی پریشانی آئیں جوان کزنز کی انتقال ہوا اور اس سے پہلے اس لڑکے نے کبھی موت نہیں دیکھی تھی کسی کی نیر ایسٹ اس کے والد کا انتقال ہوا والدہ کا انتقال ہوا اور ایک بھائی کو جو ہے وہ اس کو یہ آ گیا جو ہے وہ جیسے فالج کا اٹیک ہوا جوان بھائی کو کہتا ہے یار میں اتنا زیادہ ایک ان دس گیارہ سالوں میں میں اتنا ٹوٹ گیا کہ مجھے ہر وقت یہی خیال آتا ہے جو تُو کبھی کہتا تھا کہ لگتا ہے موت نزدیک ہے لگتا ہے موت نزدیک ہے میں کیا کروں میں بہت زیادہ ڈر رہا ہوں یار مجھے لگتا ہے تیری بدعا ہے میں نے کہا یار شاید میں نے جانے ان جانے میں تجھے بدعا دی ہو اور لیٹرلی میں نے شاید میں نے اسے ایک چیز کہی میں نے کہا یار خدا کے لیے اب دوبارہ کسی کے ساتھ یہ نہ کریں کہتا ہے میرے میرے اللہ کی مطلب اللہ تعالی مجھے اس چیز سے نکال دے میں توبہ کرتا ہوں میں تو کبھی ایسے بندے کا مزاگ تو کیا کبھی مطلب ہوتا ہے نہیں انسان کے دیکھ کے کوفت کرتا ہے میں کوفت بھی نہیں کروں گا یار میں تو بہت میں نے جب اس لڑکے کی قیفیت دیکھی تب مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جب کسی کا دل دکھاتے ہیں اور جب آپ اس تکلیف میں آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی یہ تکلیف ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خیالی جنگ ہے یہ آسان ہے اگر یہ آسان ہوتی نہ تو مجھے ساڑھے تین سال نہ لگتے اس جنگ کو جیتنے کے لیے میں وہ بندہ ہوں جو ایک راستے پر چل جو مجھے ساری زندگی وہ راستہ یاد رہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں اتنا زیادہ اس اللہ تعالی نے بنایا لیکن ساڑھے تین سال زندگی کے لگاتی ہے یہ چیزیں آسان نہیں ہیں اگر کوئی بندہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے آپ کے کندے پر سر رکھ کے روتتا ہے تو سمجھ جاؤ درد ہے سمجھ جاؤ تکلیف ہے اگر آپ یہ سوچو گے نہ کہ نہیں مجھے یہاں وارث شاکرہ ایک شیر یہاں تھا پنجابی میں شیر ہے وارثہ نہ کر مان وارثہ تھا رب بے وارث کر مار دائی کہ جو لوگ یہ مان کرتے ہیں غرور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وارث ہے ہمارے پاس یعنی کہ کوئی چیز ہے تو وہ اس مان میں اس غرور میں بہت کچھ بھول جاتے ہیں رب وہ چیز ان سے چھین لیتا ہے تو آپ کے پاس اگر سکون ہے نا تو لٹرلی کسی بے سکون انسان کا مزاک نہ اڑائیں یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ہوا ہے یہ تو حلوہ ہے ہم پہ آئے گی سر آپ پہ جب آئے گی نا اللہ نہ کرے آئے اللہ نہ کرے آئے میں اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں لیکن میرے جتنے بھی دوست ہیں اللہ نہ کرے ان میں سے آئے وہ دو گھنٹے بھی اس چیز میں نہیں گزار سکیں گے دو گھنٹے بھی میں نے مرے محتاط ہو کر کہا ہے میرے خیال سے وہ دو منٹ نہ گزار سکے سر یہ الگ جنگ ہے یہ آپ نے کہی پڑی نہیں یہ آپ نے کہی سنی نہیں یہ آپ کے اندر کی جو جنگ ہے نا ہمارے معاشرے میں منٹل لی تھوٹس میں بات ہی کہاں ہوتی ہے پاغل کہہ دی جاتا ہے خیالات پہ اور کسی انسان کو کہا جائے کہ پاغل ہونے کے خیالات ہیں تو آپ کے یہ جو پندرہ بیس سال کے دوست ہوتے ہیں یہ مزاک نہیں اڑائیں گے آپ کا آپ کو تو زلیل و رسوہ کر دیں گے تو خدا کے لیے ڈریں کوئی آپ کے پاس کہتا ہے اس کی مدد کریں دوسروں کی مدد کرنے سے یہ آپ اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں کسی کے درد میں کبھی خوشی نہ تلاش کریں کہ وہ درد میں اور آپ خوش ہو رہے ہیں ہاں 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 تو تے یہ تو تو نہیں یار اس کو ہمدردی دیں اس کے درد کو درس سمجھیں گے تو آپ اس کی ہمدردی کر سکیں گے اسے آپ کی ہمدردی کے دو بول چاہیے اسے آپ کی محبت کے دو بول چاہیے اگر وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ کو کچھ بتا رہا ہے آپ کو نہیں بھی پتا چل رہا تو آپ کے ہاں یار یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے لیکن تم محنت کرو تم حمد کرو تم انشاءاللہ اس سے نکل جاؤ گے تمہاری یہ تکلیف انشاءاللہ ختم ہو جائے گی لوگوں کی زندگی میں کچھ نہیں دے سکتے نا تو اٹلیسٹ خوشیاں دینے کا سبب بنے آپ کسی کی زندگی کو زیادہ نہیں تو تھوڑی سی خوشی تو دیں آپ خدا کے لیے آئندہ کے بعد پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اس کا مزاق نہ ہو رہی آپ کے لیے شاید یہ فن ہو جائیں لیکن اس بندے کی بچارے کی زندگی ہے پوری پلیز اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے جو اپنے دوست پہ دیکھا میں بڑا بہت زیادہ میں اب بھی شرمندہ ہوں کہ شاید میرے اس وقت مو سے نکل گئی یہ بات لیکن کسی کا دل نہ دکھائیں کہ وہ انسان بے ساختہ ہو کہ اپنی درخواست جو اپنے رب کے آگے رکھتے پھر تو اس کا تو ترازو پورا دولت ہے وہ تو کمی نہیں کرتا نا تو پلیز آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کا خاص کیا رکھیں ہمارا مشہ نہیں کی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو مینٹل ایویرنس دینی ہے کہ یار آپ اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں اگر میں بدل سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنی پڑے گی آپ کو آپ کو محنت کے بغیر اس جنگ سے کوئی نہیں نکال سکتا محنت اور ڈائریکشن میں نے آپ کو دے دی بس محنت کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر آپ ویڈیو کے اتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا بلدہ ہے کسی اور ویڈیو پر کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ